سحافی سرل المیڈا کا نواز شریف کا مطنازہ انٹرویو کے سابق وزیراعظم نواز شریف کا آج لاہور آئی کورٹ میں پیش ہونے کا حتمی فیصلہ قانونی ماہرین سے مشابت کے بعد فیصلہ کیا گیا ایڈوکیٹ نصیر احمد بھٹا نواز شریف کی جانب سے دلائل دیں گے قوم اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے نیب آفیس میں نواز شریف اور فیملی کی ملاقات ملاقات نواز شریف کی خواہش پر کرائی گئی ملاقات کرنے والوں میں نصرت شہباز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور عباس شریف کے بیٹے شامل آئندہ کلاحی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری مسلم لگنون کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا ہنگام اجلاس آج گیارہ بجے طلب سابق وزیراسم نواز شریف اجلاس کی استدارت کریں گے اپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ شریف خاندان کی جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز سمیت خاندان کے دگر افراد کی شرکت آنونی ماہرین سے بھی مشابرت کی گئی شہباز شریف کی گرفتاری پر ایک متعملی سینٹرل ایگزیکٹیف کے اجلاس میں تہہ کی جائے گی اجلاس کی صدارت نواز شریف کریں گے مسلم لگنون کے رہنما خارجہ ساد رفیق کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو اینکس اکتس میں انتخابی مہم جاری مسلم لگنون کا کیر پنڈ میں جلسہ امیدوار خارجہ ساد رفیق کہتے ہیں ہمارا جرم کیا ہے ہم عوام کیا کی بات کرتے ہیں امران خان کو ہمیں جیل میں ڈالنے کا بہت شاک ہے جیلوں میں ڈالو ہم جیل توڑ کر باہر مکنیں گے ایک بھی کرپٹ شخص کو نہیں چھوڑنا کوئی این آر او نہیں ہوگا کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے بائیس سالہ پرانا وعدہ ہے کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھیوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے کرپچن پر قابو پائے بغیر ملک قرضے کی دلدل سے نہیں نکل سکتا وزیراعظم امران خان کا صافیوں سے خطاب بولے ہزاروں اکر زمین قبضہ مافیا سے باگوزار کرا چکی ہیں جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب کے وزیراعظم اثمان بزدار رہیں گے تبدیلی یہ ہے کہ وزیراعظم امران کا خرچ آج پانچ لاکھ پر آ گیا دوزار آٹھ میں ملکی قرضہ چھہزار ارب اب اٹھائیس ہزار ارب تک پہنچ گیا پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ چار سو اسی ارب سے بارہ سو ارب ہو گیا بجلی مہنگی نہ کی تو بجلی کا قرضہ مزید پڑھ جائے گا گیز خسارے میں کبھی نہ تھی اب ایک سو ستابن ارب خسارے میں ہے امران خان بولے ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس چانا پڑے شہباز شریف کو کل منڈیلا بنے ہوئے دیکھا جب بھی کوئی بڑا پکڑا جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جتنا مرضی شور مچائے یا جمہوریت خطرے میں پڑے کسی کو نہیں چھوڑوں گا آپ نے دھنہ دینا ہے تو کنٹینر فراہم کر دیتا ہوں نیب آزاد ادارہ ہے ہم بھی وہاں طلب کیے جا سکتے ہیں جیمن نیب کو حکومت ہر طرح کی مدد فراہم کرنے پر تیار ہے پیپلز پارٹی اور نون لی کی اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی ہیں اگر نیب امران خان کے ماتحد ہوتا تو اب تک پچاس لوگ جیل میں ہوتے نیب جیمن سے کہوں گا انہیں جیسی سپورٹ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں امران خان کا صحافیوں سے خطاب قومی لیڈر کی گرفتاری کا مزاک زیادہ دیر نہیں چلنے والا شہباز شریف کو صاف پانے کیس میں بلوایا گیا جب کچھ نہ ملا تو آشانہ کیس میں گرفتار کر لیا شہباز شریف نے ایسے ٹھیک ادار کا ٹھیکہ منصوب کیا جو نیب سے پی بار گین کر کے رہا ہوا شہباز شریف نے منصوبوں سے ٹھیک سرب بچا کر نئی تاریخ رحم کی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا موری گرٹ میں خطاب کہتے ہیں امران خان آپ نے قوم کو اپنا اصل چہرہ دکھا دیا لوگ امران خان کے بغض کو جان چکے ہیں قوم آپ سے تمام معاملات کا حساب لے گی وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اچلاس بلدیاتی نظام کے نفاظ اور ہاؤسنگ پروگرام پر اعتماد میں لیا وزیراعظم کہتے ہیں پرانے بلدیاتی نظام میں موجود خامیوں کو دور کر کے نیا نظام لائیں گے مقصد عوام کی فلاہ و بہبود اور نشلی سطح پر اقتدار منتقل کرنا ہے نظام میں بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وزیراعظم امران خان کی سرکاری رازی پر موجود کچھی آبادیوں کو ریگولر آئیز کرنے کی ہدا ہے بلدیاتی نمائندوں کا موجودہ بلدیاتی نظام کے دفاع کا فیصلہ لارڈ میئر مبشر جعوید نے بلدیاتی کنونشن پنجاب آج طلب کر لیا کرنل روٹائر مبشر جعوید کہتے ہیں موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پر امن احتجاج کریں گے جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا منشہ بم کی گرفتاری میں مداخلت کا معاملہ رکن قومی اسمبلی کرامت کھوکر کی وزیراعلا ہاؤس طلبی وزیراعظم امران خان سے ملاقات معاملے میں ملوث ہونے پر سخت کاروائی کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کو وضاحت طلب کرنے کا ٹاسک دے دیا امران خان نے مسلمی قنون کے برج اُلڑ دیئے کرپٹ اناسر جیل جا رہے ہیں عوام کا خون لچوڑ کر عربو پتی بننے والوں کا انجام قریب آرہا ہے چودہ اکتوبر کو بدماشی اور کرپشن کے دور کا خاتمہ ہوگا پھر نیب جانے اور ساد رفیق جانے این ایک سوکتیس میں پی ٹی آئی امیدوار ہمایوں اختر خان کا خطاب والٹن میں پی ٹی آئی کے سینے رہنمان آصر شاہد لودی نے ہمایوں اختر کے اعزاز میں ناشتہ بھی دیا مزیراعظم امران خان نے تجاوزات کے خلاف مہم کو سراحہ ہمارا مقصد بڑے مگرمچوں اور قبضہ مافیا سے شہر کو نجاب دلانا ہے آئندہ سرکاری رازی پر قبضہ ہوا تو اینٹی انکروچمنٹ سیل ذمہ دار ہوگا کرامت کھوکر نے کبھی قبضہ گروپس کی سرپرستی نہیں کی سبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں دس اکتوبر کو پچاس لاکھ گھروں کے حوالے سے پالیسی کا اعلان کیا جائے گا اپوزیشن لیڈر کو بغیر الزام گرفتار کرنا کہاں کا انصاف ہے ایسے رویے جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کی رائے میں کوئی فرق نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی این ایک سو چوبیس میں لیگیو میدوار کا حبیب اللہ روڈ پر چیمن یو سی ایک سو تہتر رانا محمد اکرم کے گھر ناشتہ کارکنوں کو بھرپور مہم چلانے کی اپیر کرپشن کی تحقیقات کرنے والے دارے آئینی ہیں شہباز شریف پر کیسز تحریک انصاف نے نہیں بنائے یہ لوگ جمہوریت کو اپنی ذات اور مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں سبائی وزیر سنت میاسنم اقبال کے گلشن راوی میں گفتگو صدف ڈپارٹمنٹل سٹور کا اختتا وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد لاہور ائرپورٹ سے ہیلیکاپٹر پر گورنر ہاؤس پہنچے بابا روان بھی امرہ تھے گورنر ہاؤس میں عوام کو دیکھ کر وزیراعظم نے ہاتھ ہلایا کچھ دیر گورنر ہاؤس رہے اور پھر وزیراعظم سے وزیراعظم اور گورنر کی ملاقات صبح کے نیچے ہسپتالوں کے تبعی معاملات جانچنے کے لیے ٹاسک فورس پشکیل وزیراعظم عمران بزدار نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سیکٹری ہیلتھ ٹاسک فورس کی ریپورٹ پر ٹی او آرز بنا کر تجابیز اور صفارشات پیش کریں گے پنجاب فورٹ آتھارٹی نے اٹھایا سہد دشمنوں کے خلاف قدم صبح بھر میں دو سو نتر ناشتہ پوائنٹس کی چیکن دوہر میں ناکرس انتظامات پر تیس پوائنٹس کو جرمانے باسی اشیا کی موجودگی پر نوٹ زون میں ایک ناشتہ پوائنٹ سی ڈی جی کپٹن رٹائٹ محمد عثمان کہتے ہیں اسلاحی دوروں کا مقصد عوام کو محفوظ خوراک کی فرامی یقین بنانا ہے اندرونے شہر میں تاریخی مقامات پر گن پھلانے والے ہوشیار ہائی کورٹ کے حکم پر سو روپے جرمانہ آئید وال سٹی ایتھارٹی نے انتباہی بورڈ آویزہ کر دیئے شاہی قلعہ اور شاہی گزرگاہ کے لیے الہدہ الہدہ صفائی ٹی میں تشکیر سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگیں دکاندار بھی منپسند قیمتیں وصول کرنے لگے مٹر ایک سو چھوڑیس روپے میتھی نوے شملہ میرچ ایک سو چھے روپے فی کلو میں فروغ سبزیاں مہنگی تو ہیں مگر غیر میاری بھی ہیں شہریوں کا گلہ شکن کی اونچی اڑان برائیلر گوشت کی قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ قیمت ایک سو چورانوے روپے فی کلو تک جا پہنچی سستہ پروٹین شہریوں کی پانچ سے دور ہونے لگا گوونہ پنجاب چادری محمد سرور کی مال آف لاہور میں بغیر پروٹوکول آمد گوونہ پنجاب کافی پینے کے لیے مال آف لاہور پہنچے شہریوں نے گوونہ پنجاب کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں خوش رنگ دلکش اور نایاب نسل کے توتے لیبرٹی میں سجا رنگا رنگ توتوں کا سالانہ گرینڈ شو مختلف نسل کے خوش نما توتے شایطین کی توجہ کا مرکز رہے دوسرا چیف آف نیبل سٹا فاکی ٹارنمنٹ اختتام پذیر فائنل مارکے میں نیشنل بینک کی ٹیم نے میدان مار لیا وابدہ کو سڈنڈ ڈیتھ مرحلے میں پنیلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست مہمان خصوصی وائس چیف آف نیبل سٹا فائس ایڈمیرل کلیم شاکت نے پاتے اور رنر اپ ٹیم نے ٹرافیز اور انمار سکسی